امار بن یاسر بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا تھا چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو دردان نے کہا کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے شیطان سے محفوظ رکھا ہو مغیرہ نے جواب دیا جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے شیطان سے محفوظ رکھا وہ امار ہے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو نظرات حسن اور حسین کو ایک دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے عیدوکا بکلمات اللہ التامت من کل شیطان و حامت و من کل عین اللہ مت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی ایسی دعا پڑھتے تھے جب بچے خود نہ پڑھ سکتے ہوں ایسا دم کرتے تھے ان پر کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں اس میں بھی من شر کل شیطانیں کیونکہ عموماً جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے معصوم ہے لیکن بات یہ ہے کہ شیطان ان معصوموں کو بھی نہیں چھوڑتا آپ خود تجربہ کریں گے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے آپ نماز شروع کریں اور بچہ رونا شروع کر دیتا ہے خصوصاً مغرب کی نماز وقت بہت کم ہوتا ہے میں نے اس چیز کا ذاتی طور پر تجربہ کیا ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس وقت اندھیرہ ہو رہا ہوتا ہے اور بچے کے لئے گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب شام کا اندھیرہ پھیلنے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ کر دروازے وغیرہ بند رکھو یعنی انہیں باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت زمین پر جنات پھیل جاتے ہیں اور بچے ڈرتے بھی ہیں اور خصوصی طرح پر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت نماز میں بڑی رکاوٹ ڈالتے ہیں اور پریشانی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میں آپ پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ انتظار نہیں کر سکتے اور نمازوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ رو رہا ہے تو آپ اسے بہلاتے بہلاتے وقت آگے کر سکتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ ماں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ نماز کی حالت میں بھی بچے کو اٹھا لے اور اگرچہ نماز میں عمل کثیر جو ہے وہ منع ہے کہ ایسی حرکت نہ کی جائے کہ جو ہلنا جلنا اور کوئی کام اس سے نماز فاسد ہوتی ہے لیکن بچے کے لیے ماں کو اجازت دی گئی اور شاید اس لئے کہ اگر وہ اکیلا پڑا ہوگا تو شیطان مستقل اس کو ستائے گا اور وہ روئے گا اور اگر ماں اٹھا لے گی اور ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو شیطان جو ہے اللہ کے ذکر کی جگہ سے بھاگنے لگتا ہے تو وہ اس سے محفوظ رہے گا